میرا یہ نظریہ اب ایک خوشپو کی طرح مجھ سے جھوڑا That's my point of view Expose the truth Expose جی ناظرین آپ کو پتا ہے کہ آج کا ہمارا جو موضوع ہے کہ اقوام متحدہ جو سپیچ ہوئی تھی امران خان کی اور کل ہوئی ہے شباز شریف کی تو آج ہم لوگوں سے یہ رائے لے رہے ہیں کہ سپیچ بیسٹ کس کی تھی کس نے زیادہ اچھے طریقے سے پاکستان کی نمائندگی کی ہے شباز شریف نے یا امران خان نے تو بھائی ہمارے ساتھ اس سے پوچھتے ہیں جی اسلام علیکم وعلیکم اسلام بھائی جان آپ کا نام کیا ہے محمد عاصف تو بھائی جان آپ کو پتا ہے کہ آج کا ہمارا جو موضوع ہے اقوام متحدہ کے اندر جو سپیچ کی ہے شباز شریف نے سے پہلے امران خان نے بھی کی ہے تو بیسٹ ایک آنڈ سی ہے کس نے زیادہ اچھے طریقے سے نمائندگی پاکستان کی کی آپ کے کومنٹس اس کے بارے میں کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے کومنٹس بھائی جان اس بارے میں یہ ہیں کہ پوری دنیا کا سوشل میڈیا یہ اس بات کو سمجھتا اور جانتا ہے کہ امران خان کی تقریر کا اور شباز شریف صاحب کی تقریر کا زمین اسمان کا فرق ہے جی اس وقت میرے پاس ایک اور بھائی جان موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ اقوام متحدہ کے اندر جو تقریر ہوئی ہے بیسٹ سپیچ کس کی تھی میاں شباز شریف کی یا امران خان کی جی اسلام علیکم بہجن کیا والیکم اسلام کیا جی آپ کا نام کیا ہے میرا نام ہے سان احمد تو بھائی ارسلان یہ بتائیں کہ پہلے دو ہزار انی میں امران خان گیا تھا اقوام متحدہ کے اندر تقریر کی تھی انہوں نے تو اب کل شباز شریف صاحب گئے ہیں انہوں نے اپنی تقریر کیے تو آپ کے مطابق بیسٹ سپیچ کس کی تھی تو کیا اچھی نمائند کی کس نے کی ہے شباز شریف نے کی ہے یا امران خان نے کی ہے سر یہ تو میرا خیال ہے اسلام پورے پاکستان کو پتا ہے کہ وہ اچھی جو رہنمائی ہے اسلام پاکستان میں صرف امران خان نہیں کر سکتا ہے امران خان نے اپنا سفر یاکنا ودوہ یاکنا سین سے شروع کیا جو کہ قوم متحدہ نے اور کل جب میں نے شباز شریف صاحب کی تقریر دیکھی ہے تو انہوں نے جو پہلی آیت پڑی ہے وہ آیت ہی انہوں نے غلط پڑی ہے دوسرا اس ٹم ہم سب لوگ جانتے ہیں کون حق راہ ہے حق پر ہے اور کون جو ہے وہ یہ جو دوسرے کاموں میں مسروع ہو گئے یہ آپ کچھ سمجھ سکتے ہیں باقی جو آپ یہ جو سب ان کا دردہ دردہ وہ نیوٹرلز ہیں یہ آپ کو پتا ہے نیوٹرلز نے اس ملک کا بیڑا گھر کر دیا کاروپار بلکل تباہ و برباد ہو گئے ہیں کوئی کاروپار نہیں دے گئے مہنگائی بہت زیادہ ہے اگر عمران خان کی گورنمنٹ میں جو پینسٹ فیصد کاروپار تھا وہ اب جو ہے پندرہ پسٹنٹ پر آ چکا ہے دکان تعلق کیوں لڑکوں کے دینے کے لیے تنفائیں نہیں ہیں ان سب کے پیچھے اگر کوئی بھی ہے اگر آپ شباشتیو کو ریپریزنٹ کریں گے باہر کے ملکوں میں تو آپ دیکھیں گے کہ جو ہمارے ملک کا حال ہے اور جیسے جا کے یہ عربی بولتے ہیں اور جیسے قومی متعددہ میں جا کے ان کو یہ صرف پرچی پر پڑھ کے اور اس سے تقریر کر سکتے ہیں آپ کے مطابق ایسے کون سے پوائنٹ تھے جو شباشتیو کو وہاں بیان کرنے چاہیے تھے لیکن انہیں آئی لائٹ نہیں کی میرے خیال سے شباشتیو صاحب کو جو زیادہ تر جو ہے نا اسلامو فوپیا پہ اور دوسرا جو ہے جو مسلم ممالک ہیں ان میں جو حالات ہیں جو مسلمانوں کے اس کے بارے میں ان کو فوکس کرنا چاہیے تھا اور دوسرا جو عالمی منڈی میں دیکھیں گے جو چھتی قیمتیں بڑھ رہی ہیں اس کے بارے میں جو دوسرے چھوٹے ممالک ہیں ان کے ساتھ مدید تعاون کرنے کی تفیل کرنے چاہیے تھے تو بھائی جن آج کا ہمارا موضوع پروگرام کا یہ ہے کہ اقوام متعدد کے اندر جو پہلے عمران خان نے سپیج کی تھی اب شباہ شریف نے سپیج کیے ان میں سے آپ کیا کہیں گے بیسٹ سپیج کس کی تھی کانفیڈینس کس کا آئی تھا دیکھیں جی عمران خان جو ہے وہ مسلمان امت کے بارے میں وہاں انہوں نے ڈسکس کیا اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی اور یہ جو شباہ شریف نے اس دفعہ تقریر کیا ہے اس میں سے اس نے دو لفظ تو آئیت کے وہ حضب کر لیے اس کو لکھی ہوئی آئیت جو ہے وہ پڑھنی نہیں آئی تو اس طرح عمران خان کو اور اس کے علاوہ بہت کریڈٹ ہے انہوں نے کشمیر کے بارے میں بہت بہترین جو ہے اظہار رائے کیا اور اس کے ساتھ جو ہے انہوں نے پاکستان کے بارے میں بہت تفصیلاً ذکر کیا کہ ہم نے جو ہے نا ہمیں جو یہ لوگ امداد دیتے ہیں اور ہمیں خرید لیتے ہیں تو ہم نے یہ امداد نہیں لینی ہم نے برابری کے سطح پہ تجارت کرنی ہے امریکہ اور یورپ تو اس لیے عمران خان کی تقریر کو زیادہ کریڈٹ دیتے ہیں عمران خان نے وہاں بہت اچھی تقریر کی تو یہ شباہ شریف یہ جو تھو ہے یہ تو سلاب کے بارے میں تو وہاں ہمیں اپنے دکھ رونے گیا جی ہم امداد دے دو ہمیں امداد دے دو جبکہ یہ ان کا خود کا پیسہ جو ہے خدر پڑا ہے سلاب جدگان کا جو ہے نا بہت سارا ازالہ ہو جائے یہ جو عمران خان اور اس کی کمپیریزن شبازی کے ساتھ یہ تو ہوئی نہیں سکتا عمران خان نے ایک انٹرنیشنل اس دفعہ لیڈر بن چکے ہیں امت مسلمہ کے انہوں نے وہاں وہاں جو ہے اقوام مطیتہ میں کھڑے ہو کے مسلمانوں کو ایک کرنے کے لیے جیسے کہ عرب کو جو سعودیہ اور ایران کی لڑائی ہے اس کو ختم کرنے کی بات اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اچھے الفاظ اچھے خیالات اور انہوں نے ایک اور بات کی کہ ہم اگر آپ کے پیغمبر کے بارے میں کوئی بات کرتے ہیں تو آپ کو دل کو ٹھےس پہنچتی ہے تو ہم اچادہ نہیں دیں گے آپ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی خیالات کا ازار کریں ہمارے خیالات جو ہیں ان کے بارے میں بڑی محبت کے ہیں ہم ان کے بغیر نہیں زندہ رہ سکتے ان کی محبت کے بغیر اس لیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت آپ پہ لازم ہے ہم آپ کے پیغمبر کی عزت کرتے ہیں آپ ہمارے کتاب اور ہمارے قرآن اور ہمارے نبی کی عزت کریں تو عبدالباسد صاحب یہ بتائیں کہ پہلے امران خانے یو اینو میں تقریر کی تھی کال شباز شریف صاحب کر کے ہیں آپ بتائیں کہ بحث سپیچ کس کی تھی دیکھیں جی دیکھا جائے تو انہوں نے بھی بہت اچھی تقریر کی ہے سب سے پہلے جو انہوں نے آیت پڑھی اس پہ ہمارا دل ان پہ بہت اگری ہوئے کیونکہ زندگی میں پہلی دفعہ انہوں نے کوئی قرآن و حدیث کی بات کی ہے اور یہ بات کرنے کے ان کو شہور کس نے دیا اس طرح کی دیکھا جائے تو امران خان کی طرف سے انہوں نے دیکھے یہ تقریریں کی ہیں اور بقائدہ امران خان نے اپنی زبانی کلامی تقریر کی تھی اور پوری سپیچ اور دین محمدیہ کے بارے میں انہوں نے بات کی ہے اسلام محصوبیہ کے بارے میں بات کی تھی انہوں نے بات کی ہے کسی نتیجے کے بات نہیں پہنچی شباز شریف صاحب کی بھی ان کا موضوع کیا تھا کیا بات انہوں نے کرنی ہے اقوام محطدہ جرنرل اسمبلی میں کوئی بات ان کی کوئی اچھی نہیں لگی سب سے بات یہ ہے تو ہمیں اچھی لگی کہ انہوں نے پہلی آیت پڑھی ہے بس ہم اس پر یہ بات آپ کو بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے وہ آیت پڑھی ہے ہمارے اس بات پہ ہمارا اس آیت پہ دل خوش ہو گیا کہ شباز شریف صاحب نے بھی کوئی آیت پڑھ گئے ہمیں مسلمانوں کو بتایا کہ میں بھی مسلمان ہوں لیکن ان کے کردار سے اور ان کے طریقے سے پتہ نہیں چلتا یہ بھی مسلمان ہیں آپ نے اب پوری دنیا میں ایک ایشو بنایا تھا کہ عمران خان کے دور میں گستاکی رسول کی جب فرانس کے صدر نے ٹھیک ہے فرانس کے صدر نے گستاکی رسول کی تھی خاکے بنانے کی انہوں نے چلانے کی کوشش کی تھی عمران خان نے اس کا مو توڑ جواب دیئے تھا آج وہی شباز شریف فرانس میں جا کر اس آدمی سے اس صدر سے بات کر رہا ہے سلام لے لے ہاتھ ملا رہا ہے مجھے ایک بات کا جواب دیں اگر کسی ماں بہن کو چھیڑا جائے ایک لڑکا چھیڑے اور اس بھائی کی گیرت گوارہ کرے گی وہ اس سے بلائے اس کے ساتھ سلام لے ہاتھ ملائے وہ تو ہمارے کس کی بات تھی وہ تو ہمارے نبی کی بات تھی نا جو ہمارے نبی کے خلاف بات کرے گا بکواس کرے گا ہم اس کے پاس ملنا تو کیا سلام لینا تو کیا ہم اس کے شہر میں اس کے دین میں اور اس کے ملک میں قدم رکھنا بھی گوارہ نہیں کرتے اور ان کی جو بات ہے نا وہ ہماری جوتی کی نوک پر ہے ہم عمران خان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے لیکن دیکھا جائیں نا عمران خان نے ہر بات اسلام کے متعلق کی ہے اور اسلام کو آگے لانے کی بات کی ہے نماز شریف اور شباز شریف نے نہ تو بہتر سالوں میں تیس سالوں میں انہوں نے اسلام کی بات کی تھی اور نہ انہوں نے آج تکر کی ہے بس میں آپ سے یہ بات بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تو یہ کہوں گا کہ شباز شریف کی جو تقریر تھی تھا وہ ملک کے لیے ایک بدنامی تھی آپ نے دیکھا ہے کہ اقوام مطلب کی جو فرسٹ چیئر تھی وہ ساری کی ساری ہے وہاں سے لوگ خالی ہو گئی تھی جبکہ اس کے مقابلے میں امران خان نے جب تقریر کی تھی تو دنیا میں ایک ریکارڈ ہوا تھا کہ آج تک کسی بھی کسی سربراہ کی تقریر لوگوں نے نہیں سنی تھی چتنی کہ امران خان نے سنی امران خان کی تقریر انہیں سنی تھی اقوام مطلب کی اور اس کے بعد پھر یہ دیکھیں یہ تقریر کر رہے ہیں میاں صاحب تقریر کر رہے ہیں ایک پیج الٹ رہے ہیں دوسرا پڑ رہے ہیں پتہ نہیں کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا اور اس کے مقابلے امران خان وہ تو بیسٹ لیڈر ہے اور اس کا نالج ہے علم ہے اس کو کوئی لکھا نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے اور ما شاء اللہ کیا پاکستان کا اس نے نام روچن کیا اور انہوں نے تخیرز ملک کا نام ہی تب ہو دی ہیں ایسے ذوڑی ہوتی ہے تو یہ بھائی جان اپنا پوائنٹ آر ویو بیان کر رہے تھے جو سپیج کے حوالے سے ان کے کہنے کے مطابق امران خان نے بہت اچھی تقریر کی ان کا کونفیڈنس جی اسلام علیکم تو کیا نام ہے بھائی جانب کا محمد فاروق جی محمد فاروق صاحب یہ بتائیں کہ دو ہزار انیس کے اندر جو امران خان یو این او میں تقریر کر کے آئے تھی ان کی سپیج بیسٹ مانے جاتی ہے کل شباز شریف صاحب تقریر کر کے آئے تو آپ ان کے کمپیریزن کرتے ہیں مجھے بتائیں کہ زیادہ بیس سپیچ کس کی تھی آپ کے مطابق سر جی میں حافظ قرآن ہوں الحمدللہ سب سے پہلے تو جو شباز شریف صاحب نے جو آیت پڑھی ہے نا آپ جا کے قرآن سے ٹیلی کر لیں قرآن پاک سے ٹیلی کر لیں آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ ان کی جو سپیچ کا جو شباز شب کی جو سپیچ ہے نا اس کا سارے لبے لبا بھی یہی تھا کہ میں بھی امران خان ہوں اور کہاں پہ نبی کی نبوت کا مقدمہ لڑنے والا اور کہاں یہ بھیکاری یہ اس کے برابر ہو سکتا ہے والا میرا تو نہیں خیال کہ اس کے پاؤں کے برابر بھی اس کی سپیچ ہو سکتی ہے اور اس نے ساری نقل بھی مران خان کی اتاری ہے اس بھیکاری کو تو نقل بھی اتارنے ہی نہیں آتی اب میں کیا بتاؤں کہ کس کی سپیچ اچھی تھی اب آپ کو اندادہ ہو جائے گا میری باتوں سے تو یہ بتائیں کہ چلو یہ تو آپ نے کمبری دن کر دیا آپ کے مطابق ایسے کون سے پوائنٹ تھے جو شباہ شریف کو وہاں بیان کرنے چاہیے تھے سر جی سب سے پہلے تو دیکھیں نا آپ کے پاس اپنا ایک موقف ہونا چاہیے کسی کی جب آپ نقل اتارتے ہیں نا تو کام غلط ہی ہوتے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انہوں نے قرآن پاک کی آیت ہی غلط پڑی ہے پوری انہوں کو آیت ہی نہیں آئی چھوڑ کے آیت پڑ گئے ہیں دوسری بات یہ ہے ایک ان کو جا کے وان کرنا ایک جا کے مانگنا یار ہم مر گئے ہیں ہمیں دے دو کچھ تو ہم محنت مزدوری کر کے آپ کے پیسے واپس کر دیں گے یسے کوئی لوگ دیتے ہیں جی بھائی عرفان جی مجھے بتائیں کہ قوامیم تعدہ کے اندر امران خان دو ہزار انگیس میں تقریر کر کے آئے تھی کل جو تقریر کی ہے وہ میاں شباہ شریف نے کیے آپ کے مطابق بیس سپیچ کون سی ہے مراہ خان اچھی کی ہے نمائندگی کی ہے جا میاں شباہ شریف نے جی میاں شباہ شریف نے ایسی تقریر کی ہے اور سلزی تقریر کی ہے انہیں ملک کے لیے آواز اٹھائی ہے سلاحب زردگانہ کے لیے اور ملک جو کرزہی ہوا ہے ان کے لیے آواز اٹھائی ہے کہ ہمارا کوئی ہمیں رلیف دیا جائے عوام کو بھی دیا جائے یہ بتائیں کہ سوشل میڈیا پر جو میاں شباہ شریف کی تقریر مزاق بنائے لیکن جو امران خان کی تقریر تھی اسی ایپی شیڈ کیا گیا جس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے امران خان کی تقریریں دوشیلی ہوتی ہیں ذرا وہ جذباتی تقریریں کرتے ہیں سوچتے ہیں سوچ سمجھ کے نہیں کرتے تھرا بعد میں پھر وہ سوچتے ہیں کہ میں نے تقریر کلپ کی ہے لہٰذا امران خان جو ہے ایک دوشیلہ لیڈر ہے جی محمد آصف صاحب یہ بتائیں کہ امران خان نے دوزار انیس میں جو تقریر کی تھی اقوام متحدہ میں اور کل شباہ شریف صاحب نے کی یہ تقریر آپ اس کے بارے میں کمپیریزن کرتے ہوئے بتائیں کہ کونسی بیسٹ سپیج تھی دیکھیں جی جو بھی پاکستان میں یا پوری دنیا میں پڑے لکھے لوگ ہیں وہ امران خان کو سپورٹ کرتے ہیں اور امران خان نے جو سپیچ دوزار انیس میں کی تھی ساری دنیا نے اسے اثر آیا تھا اور اس کی تقریر کے اوپر کلیپنگ بھی ہوئی تھی آپ نے دیکھا ہوگا اور امران خان نے جو اجنڈا ادھر اٹھایا تھا کشمیر کا اور جو ان حکمرانوں نے ادھر چوری کیا پاکستان میں اور لندن میں انہوں نے فلیٹ بنائے ہوئے ہیں غریب عوام کا پیسہ لوٹ کے ان لوگوں نے ادھر فلیٹ بنائے ہوئے ہیں ادھر غریب لوگ جو ہیں وہ روٹی کے لیے ترس رہے ہیں لیکن یہ لوگ ان لوگوں کی فکر نہیں کر رہے غریب لوگوں کی ان کو اپنے پیٹ کی فکر ہے اور یہ لوگ لندن میں بیٹھے ہوئے اپنے فلیٹ بنا کے ادھر پاکستان میں آتے ہیں حکمرانی کرنے کے لیے غریب لوگوں کے اوپر اور بعد میں جب ان کا اقتدار ختم ہو جاتا ہے اور یہ باہر ہی چلے جاتے ہیں لندن ان لوگوں کا کھانا پینا جینا مرنا لندن میں ہے یہ ملک کے وفادار لوگ نہیں ہیں میں تمام لوگوں سے یہ التماس کرتا ہوں کہ جو وفادار لیڈر ہے وہ عمران خان ہے اور وہ اپنے ملک میں ہے ہر چیز اس کی اپنے ملک میں ہے اس کا بیرون ملک کوئی جائداد نہیں کوئی اساسہ نہیں ہے وہ اپنی عوام کے لیے عوام میں کھڑا ہے اس کا جینا مرنا پاکستان میں ہے وہ بیمار ہوتا ہے تو اس کا لاج ادھر پاکستان میں ہوتا ہے ان لوگوں کو کھانسی بھی ہوتی ہے تو یہ لندن چلے جاتے ہیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ عمران خان جو ہے وہ عوامی لیڈر ہے اور جب عوام اس کی عمران خان کی کال ہوتی ہے تو عوام بربور طریقے سے اس پہ لبائی کہتی ہے اور عوام کے لیے اس نے بہت آواز بلند کی ہے قانون کی حکمرانی کے لیے وہ آواز بلند کر رہا ہے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ غریب لوگ اور امیر لوگوں میں جو ہے وہ بہت فرق ہے ادھر غریب لوگ کے لیے قانون ہے امیر لوگوں کے لیے کوئی قانون نہیں ہے اسی کے لیے وہ آواز بلند کر رہا ہے عمران خان جی ملک اکبر جان صاحب یہ بتائیں کہ اقوام متحدہ کے اندر مراہ خان نے 2019 میں تقریر کی تھی کل تقریر جو کی ہے وہ میاں شباہ شریف نے کی ہے آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے بیس سپیچ کون سی تھی امران خان بہت اچھا تھا اور شباہ شریف تو پہلے سے بھی چور ہیں میاں خاندان کا کون سا اچھا ہے پاکستان پہلے سے بھی لوٹ کے کہا ہے اور آج بھی لوٹ کے کہا رہا ہے لیکن امران خان کی طرح شخص پوری دنیا جو پاکستان میں کوئی نہیں ہے موسیقی